موسیقی آداب حیدراباد نمشکار میں انورادہ پانڈے آپ سب ہی کا سواغت کرتی ہوں آپ کے وشیش کارکرم میں جس کا نام ہے آداب حیدراباد جیسا کہ درشکوں ہم ہر بار ایک نئی سکشیت کو لے کر آتے ہیں آپ سے مخاطب کر آتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے روح بروح ہوتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ہم کچھ پرکاش ڈالتے ہیں اور کچھ بہت ساری چیزیں ہم ان سے سیکھتے ہیں آج ہمارے اس وشیش کارکرم میں ہمارے ساتھ وشیش اتیتھی کے طور پر پدھارے ہیں NGRI کے ڈائریکٹر وی ایم تیواری جی ڈاکٹر وی ایم تیواری جی کا ہم بہت بہت سواغت کرتے ہیں اور ان پنکتیوں کے ساتھ میں ان کا سواغت کرنا چاہوں گی سنگرش پتھ جیون رہا ہے مسکرہت مانو کمل کھلا ہے مسکرہ کر کرم پتھ پر بڑھے جانا یہی سیکھا ہے سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے آج کے وشیش کارکرم میں آپ نے اپنے بیزی سکیڈیول سے سمیں نکالا اور یہاں پر آئے ہم سے مخاطب ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت سواغت ہے سر سب سے پہلے میں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ جیسا ابھی باتچیت کے دوران ہمیں پتا چلا کہ آپ NGRI میں NGRI کے چھے دشک پورے ہو چکے ہیں تو NGRI کی کچھ وشیش اپلپدیاں میں جاننا چاہوں گی ان چھے دشکوں میں کیا کیا کام ہوا ہے NGRI میں ہمارا سنسطان جزیں ہم CSAR راشتی بھو بھوت کی انساندان سنسطان کاتے ہیں اور سارٹ فارم میں سارے جو ہمارے سہر کے لوگ ہیں اس کو NGRI کے روپ میں جانتے ہیں پچھلے چھو دسکوں میں NGRI نے قرطوی بیجیان کے چھتر میں اپنے انساندان اور نئی خوزوں کے مادھیم سے بھارت کے اور بھارت کے باہر بائیجیانک سیکھنک اور ساماجک پریدریس پر ایک امیٹ چھاپ چھوڑی ہے NGRI اتیانت پرباہ سالی اور سمرپیت بائیجیانکوں کے کارن آج ہمارے دیش میں ہی نہیں پورے دیش میں ایک اپنی اسثان کو بنانے میں سکچم ہوا ہے اور ان چھوڑ دسکوں میں آپ کو یہ جان کے پرسندہ ہوگی کہ بیجیانک گھڑ اور ان کے ساتھ کارے کرنے والے لوگوں نے مل کے سو بہت اچھی کتابیں اور پانچ ہجار سے زیادے سوہد پتر جی بیبین دیشاؤں میں اور بیبین ترہ کے پرکاشت کیے اور اس کا سری پرابت کیا جس کو ترہ ترہ کے سممان سے نوازا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا اپیوگ بھی سماجک اپلبدیوں کے لیے سماجک کاریوں کے لیے جیسا کی آپ جانتے ہیں کی پرتوی کے سنسادھنوں جیسے پانی مٹی کھنیج ہائیڈرو کاربن اور ان کی جٹل گتبیدیاں جسے بھو بھوتکی انسندھان یا تکنیکی بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں ان کا مانو جیون اور آجیوکہ پر بہت ہی بڑا پروہاو ہے تو اس لیے جو ہمارا جو کارے ہے جو سود ہے ایک طرح سے وہ سود ہی نہیں رہتا ہے بہت ہی جلد ہی اس سود کا اپیوگ ساماجک اور آرثک بکاس میں ہم لوگ کر پاتے ہیں جی جی یہ تو آپ لوگوں کے یہاں جو کام ہوتے ہیں وہ ان میں بیچ اور پانچ سالوں کے بیچ میں ہی اس سنسطان نے پہلی بار دیش میں جو ایئر بون جیو فیڈیکل انسٹومنٹ ہے اس کو بنایا اور اس کو جو ہے پریتھپی پر کے خانیجوں کے سنسودھن کے لیے اس کو ایئر بون میجرمنٹ کی شروعات کر دی ساتھ ہی ساتھ پانچ سال کیا کچھ سالوں کے بیچ ہی جو پرمک پترکائیں ہیں بھیسو کی جیسے نیچر اور سائنس جن لوگوں نے بیگیانک چھتر میں کام کیا ہوگا جانتے ہوں گے ان کے انہوں سندھان تھے ان کو پرکاشت کرنے میں تو یہ انیسیل سٹیج جو کی کچھ بیگیانی کو دوارا اور بہت چھوٹے گروپ کے ساتھ شروع کیا گیا تھا ایک جو اس سمیہ کا جو سب سے بڑا دیش کے لیے آو سکتا تھی وہ یہ تھی اس سمیہ کا جو آپ دیکھیں تو یوگ جو تھا ستانتہ کے بعد یہ سوچا گیا ایک ریورس انجینیرنگ کا کانسیپٹ آیا جس میں کی جو چیزیں تھوڑی جانکاری تھی لوگوں کو اور اس کو ایڈاپٹ کر کے کیسے ترنت ہم جو کی ہم کو باہر سے مل نہیں پا رہا تھا کیسے بنائے تو وہ انیسیل سٹیج میں شروعات اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جیوفیجیک سے آپ بھو بھوتی کی انسندھان کی پرارم ہی جو ہے اس سنسطان کے استھاپنا سے شروع ہوئی کچھ سمیہوں کے بعد جب اپنے آپ کو سنسطان نے دیش میں ہی نہیں دیش کے باہر اپنی اپلبدیوں کو دکھانے میں سکچم ہو پایا تو وہ ان سارے بیشیوں پر کام کرنے شروع کر دیئے جو بیشو کے اور لوگ کام کرتے تھے اور اس میں ایسا تھا کہ جس میں کیمیکل پرپورٹی جو ہے ارث کی اور ارث کے اور ڈیپا ریسٹرکچر کو جاننے کے لیے شروعات کیا آپ کو یہ جان کے بہت پرسندہ ہوئی کی جو یونائٹیڈ آندھ پردیش ہوا کرتا تھا ایک بجرہ کروڑ جگہ ہے کڈپا بیسن میں وہاں پر جو ڈائیمنڈی فیرست کمبر لائٹ کی خوز ہوئی ہمارے سنسطان کے جو سود کے چھترس کے دوارہ کی گئی تو ایک انٹیگریٹڈ جیو فیجکس جیولوجی اور جیو کیمیسٹری کے سارے ٹولوں کو سارے جو ان کے پریوک کرنے کی چھمتاؤں کو ساتھ میں رکھ کے ایک طرف تو جو منرل اور وارٹر کے ایکسپلوریشن کی بات ہوئی دوسری طرح بہت ڈیپ جا کر کے ہم لوگوں نے شروعات کی کی ہم تین سو چار سو کلومیٹر نیچے ارث کو کیسے ایمیج کر سکتے ہیں ہمارے یہاں پہلی بار اس پرنسولر پارٹ میں جو ہے بھوکم کو ناپنے کا کام شروع ہوا اور ان جو بھوکم کے دوارہ جو سائسپومیٹرز کے دوارہ ڈیٹا ہے کچھ ایسے بہت ہی پراسنگک کاریوں کو کیا جیسے کی یہ بتایا کی جو ہمالے بن رہا ہے اور اس کے نارتھ میں جو تیبت ہے اس کا جو کرشٹ ہے وہ کتنا ٹھیک ہے تو آج سے چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے جن چیزوں کو بتایا گیا وہ نئی ٹیکنولوجی کے دوارہ بھی ابھی بھی وہ پائی جا رہی ہیں تو یہ جو مدھکال تھا ہمارے سنسطان کا اسی سمیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ایٹیز اور نائنٹیز کے دسک تھے کمپیوٹر آنا شروع ہوا اور ہم لوگوں نے جو جیو فیجکس موڈلنگ کے لیے پہلا جو ہے بہت ہائی پاور سائیبر کمپیوٹنگ سسٹم ہوا کرتا تھا اس کو اپنے سنسطان میں لگایا جس میں ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن کے طرح کی جو ہے بہت ساری جو گڑھنائیں تھیں وہ کرنے میں سکچم ہو پائے ساتھی ساتھ جب اور ہم لوگوں کا بکاس ہوا تو ایک جو آپ کو میں بتاؤں کی ہائیڈرو کاربن کے ایکسپلوریشن میں ایک پرت ہوتی ہے جس کو ہم میسو جوئی کال کے سمیں میں سیڈیمنٹری راک بولتے ہیں اور اس میں سب سے زیادے بیسو میں ہائیڈرو کاربن پیٹرولیم پایا جاتا ہے تو وہ دیکھا گیا کہ ہمارے دیس میں وہ پتھروں کے نیچے ہے بہت زیادے ڈیکن پلیٹیو کے نیچے پڑی ہوئی ہے بیسالت کے نیچے تو اس کو کیسے کھوج کریں تو ایک پونہ جو ہے ایک طرح کا نیا آیام لانے کی کوشش کی گئی کی طرح طرح کے جو جیو فیجیکل جو گتویدیاں ہیں ان کو ایک ساتھ میں لا کر کے کیسے ہم اس کو ایمیج کر سکیں اور ساتھی ساتھ ہم لوگوں نے جو آپ سنے ہوں گے کی پرتوی کا گرتوہ کرسن ہوتا ہے پرتوی کا چمکی چھتر بھی ہے تو یہ چمکی چھتر بنتا کیسے ہے اور پورے چھو ہجار کلومیٹر ڈیپ جو ارث ہے اس کے پراسس کو سیمولیٹ کر پائے تو اس طرح کے بکاس ہوتے گئے اور آج کے دن میں جب ہم یہ پا رہے ہیں جب ہمارا دیش ایسا سوچ رہا ہے کہ ہم آتمنیر بھرتا کے طرح بڑھیں تو ہم جو ایڈوانس تکنکیاں ہیں ایک طرف تو ہم ان کو ارث کی سن رچنا کو جاننے کے لیے اور بہت سارے جو ارث کے اوپر جو ہمارے پہاڑ ہیں جو سبڈکشن جون ہیں جہاں پر ارثکویکس آتے ہیں ان کے پراسسوں کو جو ہے سمجھتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم ریسورسیج کو کتنی اچھی طرح سے پا سکتے ہیں اس پر ہم کام کرنے لگے اور ایک جو ہے ایک اس دشا میں پریاس ہوا جس میں ہم لوگوں نے پایا کہ انڈیا میں ایک گیس ہائیڈریٹ چھت کو ہم لوگ خوج پائے اور گیس ہائیڈریٹ ایک ایسی انرجی کا شروع ہے کہ جتنا ہم لوگوں نے ابھی پتہ لگایا ہے کہ اس کا جدی ہم کچھ پرتیسط بھی اپیوک کریں تو ہماری سو سال کی ارجہ کی سمجھ سے آئیں پوری ہو سکتی ہیں تو یہ چھو دسکوں میں جو یہ چھتر سے کہاں بھارت کے کس یہ جو ہے ہمارا جو سمدریت تل سرو ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ کوشٹل بیلٹ کے بعد دیکھتے ہیں اور وہ مارجنز میں کوشٹل مارجنز میں پائی جا رہے ہیں پورے انڈیا کے اور سب سے زیادے جو اچھا چھتر پایا گیا اس کو کرشنا گوداوری بیسین کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے دکھایا وہاں پر ڈرلنگ ہوئی اس کو پتہ بھی چلا تو ان سب دساؤں میں ہمارا سنسطان کام کرتا رہا اور کام کرتے ہوئے جب ہم ایک طرف سے جب یہ ریسرچ کر رہے تھے اور سنسادنوں کا پتہ لگا رہے تھے ساتھی ساتھ ہم بہت سارے جوا لوگوں کو ٹرین کر رہے تھے جن لوگوں نے جیو فیجکس ڈیپارٹمنٹ دیش کے کئی بھاگوں میں شروع کیا اور پڑھانے کی بات شروع کی تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ سنسطان سکھچا کے چھتر میں ہمارے اوڈیوگی بکاس کے چھتر میں اور ساتھی ساتھ جو کھوج سمدر کی ہو یا ارث کے بارے میں ہو پرتوی کے بارے میں ہو ساتھی ساتھ کام کرتا رہا تو یہ اچھا اوڈ ڈسکوں کی اپ لفدیاں کافی بڑی ہیں اور بہت کم سمیہ میں بتانا تھوڑا مشکل ہے نی نی سیر آپ نے کافی کچھ بتایا اور ہم جان پا رہے ہیں کہ کس طرح سے NJRI جو ہے وہ کام کرتا ہے اور کیا کیا کام ہم لوگوں کے ابھی تک ہو چکے ہیں NJRI کے دوارہ اور کہاں تک ہم پہنچ پائیں آداب ہیدرابا سر میں یہ جب آپ بتا رہے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے آپ کو بچپن میں لگا ہوگا کہ مجھے اس دشاں میں آگے بڑھنا ہے یا کسی کی پریڑنا رہی تھی یا کچھ ایسا واقعہ جو آپ سے جڑا ہو آپ کے کریئر کے چناؤ کے وشے میں میرا جو بائی گراؤنڈ رہا ہے وہ گرامی چھتر کا رہا ہے تو سود کے بارے میں تو اتنی جانکاری نہیں تھی لیکن جب میں کاسی ہندو بی سوی دیالہ میں پڑھ رہا تھا اس سمیں ایک بہت بڑا بھوکم پایا انیس سو تھیرانوے میں لاتور اردکویک اور اس میں بہت جان مال کی ہنی ہوئی اور اس سمیں آپ جانتے ہوں گے کہ بہت سارے چینل نہیں ہوا کرتا تھا ہمارا دردرسن ہی سب سے بڑا سروت تھا جو نئی چیزیں ہو رہی تھیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے اور مجھے صحبہ کے ہوا اس سمیں دیکھنے کا تھا کہ اس سمیں کے جو نیدے سک تھے ہمارے سنسطھان کے میں اس سمیں تو اس سنسطھان میں کام نہیں کرتا تھا اور بہت سارے پروفیسر ایک ڈیبیٹ کر رہے تھے کیا ہم اردکو کے بارے میں اور زیادہ جان سکتے ہیں تو جو ہم لوگوں کی سکھا تھی ایک طرف سود کا اتنا زیادہ مہت تو نہیں تھا کیونکہ جو ان جنرل پریپیکچ ہے ہمارے بھارت میں ہم دیکھتے ہیں جو میڈل کلاس فیملی ہے وہ بہت زیادہ پریریت رہتی ہے کی کیسے ان کو جاب مل جائے جی لیکن یہ ایک ایسا انبہو تھا کی لگا کی سود بھی ایک جاب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد میں اس سنسطھان میں آ کر کے جوائن کیا اور تب سے اسی سنسطھان میں میں کام کر رہا ہوں کچھ سمیں کے لیے باہر جاتا رہا کچھ فیلوشپ میں اور کام کرنے کے لیے بھی دیشوں میں لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ کوپریشن میں ان کے ساتھ کولیبریشن میں لیکن تب سے میں یہیں پر ہوں اور کام کر رہا ہوں اس گھٹنا نے آپ کے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑا جو ہم آج بھی دیکھ پا رہے ہیں آپ کافی بھاوک ہو گئے ہیں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے اور حالانکہ وہ ایک بہت بڑی گھٹنا تھی شاید جس کا پتہ اگر ہمیں پہلے پڑ پاتا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جانمال کا لیکن آپ نے اس گھٹنا کے بعد یہ پرند کیا کہ آپ اس دشاں میں کارے کریں گے اور آگے ایسی گھٹنا نہ ہو اس پر اور ریسرچ جو بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے پریاز کریں گے بہت بڑی اثر اور بہت ہی اتتم آپ کے وچار ہیں اگر اس طرح سے ہم سبھی اپنے کارے کو لے کر ایک کٹیبد اور ہم اگر پرندت رہیں کہ ہم پرند لیں کہ ہم جو کارے کر رہے ہیں اس سے سماج کو کہیں نہ کہیں کوئی سوویدھا پہنچنی چاہیے تو ہمارا دیش بہت ہی سندر اور بھی ہو جائے گا سر آپ کا سنسطھان جو ہے وہ پرشکشن بھی دیتا ہے جیسے آپ نے بتایا تو کس طرح کے پرشکشن آپ لوگ دیتے ہیں اور کس طرح کے ودھیارتی یہاں پر آ سکتے ہیں پہلے ایک مائت ہوا کرتی تھی کہ جو ریسرچ انسٹیوٹ ہے وہ اپنے آپ میں کیول سود کرتا رہتا ہے اور سماج کو اسے پوری طرح سے فائدہ نہیں ہو پاتا ہے اور ایک اور بات کو پائی گئی بہت سارے لوگوں کے بیچاروں میں یہ آیا کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایکیڈمیا ریسرچ اور انڈسٹی سے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک نئی پہل شروع کی اور وہ پہل ایسی ہے جس کو ہم اسکل ڈبلپمنٹ کے تھروں جو ابھی سرکار کا نیا پروگرام ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے چھوٹے بچوں میں جو اسکول چلڈرن ہے جگیاسا ایک ہمارے سی ایس ای آر کا ایک نیا انیسیٹیو ہے اس کے تھروں ہم ڈائریکٹ جو ہمارے سٹوڈینٹس ہیں وہ چاہے اسکول کے ہوں ہائی سکول کے یا انٹرمیڈیٹ کے ہوں یا انورسٹی ایڈوکیشن سسٹم کے ہوں ایک ہم لوگوں نے پریاست شروع کیا ہے اور بیقتیگت روپ سے ہم لوگوں نے پایا جو اسکل ڈبلپمنٹ کا ہمارا پروگرام ہے جس میں ہم ارتھکویک کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ارتھکویک آئے گا تو اس کو ہم کیسے انلائز کر سکتے ہیں ارتھکویک کیسے ہم پتہ لگائیں گے کہ اس کا مینگنیچوٹ کیا ہوگا جی اس کی ٹریننگ دیتے ہیں ساتھی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی آپ جانتے ہیں سمسیا جو جل کی ہے جی وہ بہت بڑی ہے اور جل جیون ہے ایسا مانا جاتا ہے اور ہے بھی تو جل کے بینہ تو جیون سنبھاؤ ہی نہیں ہوں پائے تو کیسے ہم جل سروتوں کا پتہ لگا سکے ہیں اور اکیلے ایک سنسطان یا ایک چھوٹی جو ہے کوئی چھوٹا بیسو بیدیال ہے بڑا بیسو بیدیال ہے کالیج الگ الگ کام کر کے اتنی کم نہیں کر سکتے ہیں تو کیسے جادے لوگوں کو اس بارے میں ٹرین کیا جائے جو کی ساتھی ساتھ کچھ سالوں میں وہ اپنا اسٹارٹ اپ بھی شروع کر سکتے ہیں اس میں ایک ان کے لیے روجگار بھی ہو سکتا ہے تو جل سروتوں کو کیسے ہم پتہ لگائیں اور جل سروتوں کا پربندھن کیسے کریں اس پر بھی ایک ہمارا اسکل کا پروگرام ہوتا ہے اس کے ساتھی ساتھ جو اور ایڈوانس ٹیکنکس ہیں جس میں ہم جو نیئر سرفیس ہیں جو ریسورسے ہیں ان کو مائپ کرنے کے لیے جو آپ ساتھ سنی ہوں گی کی ارثکویک جو ہے پرتوی کے اندر جو ہے ایک ساؤنڈ ویب کے طرح چلتا ہے ویسے ہی جدی ہم کوئی آرٹیفیسیل ارثکویک جنریٹ کر دیں اور ہر چیز ہم جب چلتے ہیں تو وہ بھی ایک آرٹیفیسیل ارثکویک ہے اس کا بہت چھوٹا مانگنی چھوٹ ہے اور ویسے ہی ہم کوئی جو ڈائنمائٹ چھوڑتے ہیں وہ بھی کرتا ہے تو اس کو جو ہے ہم ریکارڈ کر کے ویلاؤسٹی اور پرپورٹیز کے بارے میں جانتے ہیں اس کو ہم سائیسمک میتھڑ بولتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو تھوڑا سا ایڈوانس ہے جو لوگ جیولوجی اور جیو فیجکس پڑھے ہیں اس کے بارے میں تو اس طرح سے پورے سال ہم ہر مہینے اب تو آج کے کرونا کال میں سب لوگ آ نہیں پا رہے ہیں لیکن اب ہم اگلے مہینے سے یا جو انٹریکشن ہے یا جو کورسے ہیں ان کو ہم ڈیجٹل مادھیم سے شروع کر رہے ہیں اور اس سے چاہ رہے ہیں کہ جادے سے جادے لوگ بیجان کے بارے میں جانے ہی نہیں اس کا اپیوگ کر کے وہ آگے اپنے روجگار کے سنسادنوں کو بھی چونے اور ساتھی ساتھ جب وہ کو روجگار کریں تو سماج کو بھی فائدہ دیں بلکل بہت اچھی سوچ ہے سر اور بہت اچھا کاریا ہو رہا ہے اور کافی سارے پرسکشن بھی آپ دے رہے ہیں تو ہمارے درشک بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کس طرح کی ٹریننگ آپ کے یہاں ملتی ہے اور اگر انہیں اس وشے میں روچی ہے یا وہ اس دشا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نشے ہی وہ آپ کی ویب سائٹ پر جا کر آپ سے جڑ سکتے ہیں سر ہم بات کرتے ہیں آج جب وشو کے پتل پر بھارت کی تو بھو بھوتکی کی جب ہم بات کریں تو کہاں ہم سٹینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو ہم کہاں پاتے ہیں میں اس کو بڑے پریپیکش میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں کیول بھو بھوتکی کی ہی بات نہیں ہے یہاں پورے دیش میں ہمارے بیگیانک بیکاس کی بات ہے اور جیدی ہم دیکھیں گے تو جس طرح سے ہمارے بیگیان کے اور بیسیوں میں چاہیں وہ بائیلوجی ہو کیمیشٹری ہو اس میں جس طرح سے ہم لوگوں نے اپنا اسثان بیسوں میں بنایا ہے اور کئی بھارتی مول کے بیگیانک باہر جا کے انہوں نے نوبل پرائیز بھی پرابت کیا اسی طرح ہمارا جو یوگدان ہے بھو بھوتکی میں جیسا ہم نے بتایا کہ پہلی بار پانچ سال کے اندر ہی ہمارا سنسطھان ایک ایسی تقنیکی کا بیکاس کیا جو کی ائرکرائفٹ میں جوڑ کر کے اور سروے کرنے کے یوگ بنا اور اس سمیں ویسو میں ساید ایک یا دو کوئی ایسے سنسطھان یا سنسطھائیں تھیں جو اس طرح کا کام کی تھی ہم یہ نہیں کہا سکتے ہیں کہ ہم سب سے آگے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم بیسو کے اور لوگوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے اپنے اسسطھان کو بنایا ہوئے ہیں جو ہمارا سنسطھان ہے جس CSAR کا ایک بھاگ ہے اور آپ کو یہ جان کے بہت پرسندتہ ہوگی کہ لگ بھگ بارہ سو سنسطھان پورے بیسو میں ایسے ہیں جو سرکاری خرچے سے اپنا سودکارے کرتے ہیں اور ان بارہ سو سنسطھاؤں میں سے CSAR ہمیشہ بیس سے نیچے ہی اپنا اسسطھان بناتا ہے کبھی کبھی وہ آٹھ نو سے لے کر کے اور بیس سترہ اٹھارہ تک تو ہم لوگ آپ یہ کھا سکتے ہیں کہ ہم اپنے دیش کی بات کرتے ہیں یا ایک بیکتیگت سنسطھا کی بات کرتے ہیں تو ان اگرگڑی سنسطھاؤں میں ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں جو اپنے بیسو میں کچھ اچھے گینے جاتے ہیں اور ہم بھو بھوتکی میں بھی ویسا ہی پریاست کر رہے ہیں اور بھارتی مول کے بیکتی بھی جو بھو بھوتکی میں دوسرے دیشوں میں کارے کر رہے ہیں وہ بھی اپنا اسثان بہت آگے بنایا ہوئے ہیں اس پر ہم آپ کو بہت 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 بدھائی دیتے ہیں سر کی آپ کی سنسطھا جو ہے وہ کافی اچھا کام کر رہی ہے سر بھوکم کا بات آیا تھا تو کیا جب ایک آپ جنرل پبلک کو اگر سمجھانا چاہیں تو کس طرح سے آج ہم پتہ لگا پاتے ہیں کہ بھوکم اس ثان پر آنے والا ہے اتنے سالوں کے بعد یا کس طرح سے یہ کارے کرتا ہے یا کچھ ایسے گھر کا نرمان ہو سکتا ہے جو بھوکم سے پربھاوت نہ ہو کیا یہ سنبھاؤ ہے آپ نے ایک بہت پرسنگیق بات پوچھی ہے اور آپ کے مادھیم سے میں جبکہ ہیدر آباد اتنے بھوکم کے لیے تو فیمس نہیں ہے نہ جانا جاتا ہے لیکن آپ سائد کچھ سمیے پہلے جب یہاں پہ باڑھ آئی تھی تو چھوٹے چھوٹے بھوکم پایا کرتے تھے جن کے مانگنیچوڈ ایک اور دو کے بیچ میں ہوا کرتا تھا یا اس سے کم ہے اور لوگوں میں یا بہت ہی زیادے پینک پیدا کرتا تھا کی اس کا کیا پربھاو ہوگا کیا ہمارا گھر اس سے تو برباد نہیں ہوگا ہمارے جانمال کی رکشہ ہو پائے گی کی نہیں بھوکم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو اس بات کی ہمیشہ جو ہے من میں رکھنی چاہیے درشتی کون بھوکم کے بارے میں ہم ابھی آج کے جو بھائیگیانک جو لبدیاں ہیں یہ ہم کو بتا نہیں سکتی ہیں کی کب اور کہاں اور کتنا بڑا بھوکم پائے گا کچھ ایسے چھتر ہیں جہاں پر بھوکم اکثر آتے رہتے ہیں اور وہ چھتر جیسے ہمارے جو اسکول کے چھاتر ہیں وہ بھی پڑھے ہوں گے پلیٹ ٹیکٹانکس جس کو ہم بولتے ہیں جو ہے اوپر کی پرتوی کی پرت چلتی رہتی ہے اور جہاں پر وہ ٹکرا رہی ہیں اور جہاں سے وہ جو الگ ہو رہی ہیں وہاں پر چھوٹے سے بڑے بھوکم آیا کرتے ہیں اور بھارت کے اتری بھاگ میں جہاں پر ہمیں بہت بڑا ہمالہ بیسو کا سب سے اونچا پروت دکھتا ہے وہاں پر انڈیا نوری ریسین پلیٹ ٹکرا رہی ہے ویسی ہی جو ہے ایک انمان چھتر جو بھارت کا دوسرا چھتر ہے وہاں پر بھی تو کچھ ایسے چھتر ہیں جہاں پر بھوکم آنے والے ہیں اور آتے ہی رہیں گے تو ہمیں کرنا کیا ہے تو جیسا آپ نے بتایا کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ بھوکم آنے ہی والے ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جاپان میں بڑے بڑے بھوکم آتے رہتے ہیں لیکن اتنی جانمال کی چھتی نہیں ہوتی ہے ایسا کیوں اس کا ایک ہی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ریجیلین سوسائیٹی ایسا جو سماج کو ہم بکسیت کر سکے جو بھوکم کو کے بارے میں جانتا ہو اور بھوکم سے اپنے آپ کو بچاؤ کر سکے تو ایک ہم ادھارن لیتے ہیں جو ناردن انڈیا کا جو اتری بھارت کا گنگا بیسین کا چھتر ہے اور وہاں پر جو سیڈیمنٹری راکھ ہیں وہ بہت تھیک ہیں اور کوئی بھوکم جیسے ابھی نیپال کا دو سو ہزار پندرہ میں بھوکم پایا جی ان کے کارن یا اور جو بھوکم آنے کی سمبھاؤنائیں ہیں ہمالین چھتر میں وہ بہت پرہابیت کر سکتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے سب سے زیادہ جروری چیزیں ہیں کہ ہم جانے کی جیدی وہ بھوکم آتا ہے تو ترہ ترہ کی جو عمارتیں ہیں یا اسٹیبلیسمنٹ ہیں وہ کیسا پرہاب کرے گا اور ہمارا سنسطان ابھی بہت آم last few years میں دو ایریا کو لے کر کے ایک دو مائب بنائے ایک دہرہ دون سہر کا اور ایک لخنو سہر کا آپ یہ سوچیں گے کہ یہ دو سہر کیوں وہ اس لیے دہرہ دون ایسی جگہ ہے جو کہ جہاں بھوکم آنے کی سمبھاؤنہ ہے اس کے بہت نزدیک ہے جس کو ہم ہم اپنے سبجیکٹ کے سبدوں میں نیر فیلڈ بولتے ہیں اور فار فیلڈ جو بولتے ہیں وہ لخنو ہے جہاں پر وہ سیڈیمنٹری سٹیٹا کے اونپر پڑا ہوا ہے تو دو ایکسٹریم سیچویشن میں دو اینڈ میمبر سیچویشن میں ہم جدی جان لیں کس طرح کے جو ہے بڑے بھوکم جو مینچوڈ سکھ سے لے کے آٹھ تک کے آئے اور وہ طرح طرح کی عمارتوں پر کیسا پربھاؤ ڈالیں گے ان کو جدی ہم جان لیں تو ہم اپنے آپ کو کچھ حد تک بچانے میں سکچھم ہو پائیں گے تو اس کو ہم نے دیکھا کہ جو ایک ہی بھوکم پہمان لیجیے کہ وہ سات یا آٹھ مینچوڈ کا جو بھوکم آئے گا جو دو منجلی عمارتیں ہیں اس پر دوسرے طرح کا پربھاؤ ڈالتا ہے اور بہو منجلی عمارتوں پر دوسرا پربھاؤ ڈالتا ہے تو اس کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کو ہم جان لیں تو ایک design inspector ہم بولتے ہیں civil engineers کے جو نام انقلیچر میں تو اس کو study کر کے ہم بتا پاتے ہیں دن میں جب آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو border area وہ بھوکم کے چھتر میں چاہے وہ چین کا border ہو پاکستان کا border ہو یا ہم آگے جائیں گے تو برما کا بھی border آتا ہے اور ہم border تک پہنچنے کے لیے جو سب سے crucial ہیں وہ ندیوں کے اوپر بنے ہوئے پھول جو bridge ہے تو وہ bridge کو ہم کتنے طرح سے دیکھ پائیں کہ وہ ٹوٹے نہ آبدہ کے سمئے وہ بچے رہے جس سے ہم اس سمئے کوئی ہمارا اوپیوگ نہ کر پائے در اوپیوگ نہ کر پائے تو ہم اس کے بارے میں بتا پاتے ہیں ان کو دیش کر پاتے ان انفورسمنٹ کے بارے میں بتا پاتے ہیں تو آپ کو میں سمری کے روپ میں سارانس کے روپ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ اسثان ایسے ہیں جہاں بھوکم تو آئیں گے آئیں گے اور کچھ اسثان وہ لاتور ہو یا ہمارا کچھ کا ریجن ہو وہاں کبھی کبھی ایک اسثان ہے جو اس کو کوئنا ایریا بولتے ہیں جہاں پہ پچاس سال سے وہاں پہ لگاتار بھوکم آ رہے ہیں اور ہمارا سنسطھان وہاں پہ بہت سارا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے یہ جاننے کے لئے کہ ہم بھوکم کی پرکریاؤں کے بارے میں جان لیں تو بہت انسٹومنٹیشن ہم لوگوں نے کیا ہے اور بتایا ہے لیکن جو سارانس ہے وہ یہ ہے کہ ان سب جانکاریوں کے بعد ہم اپنے سماج کو ایسے انفارمیشن دے سکے کہ وہ اس سکچھم ہو پائے کہ اس ایریا میں ہم کو ایسے سٹرکچر کی دیجائن کرنا چاہیے جو پرتیرودھک ہو بھوکم پوں کا اور ساتھی ساتھ بھوکم ہمارے سنسطھان کے لوگ بہت زیادے کام کرتے ہیں جاگ رکھتا لاتے ہیں ابھی تک مجھے معلوم ہے کم سے کم کئی سو اسکولوں میں جا 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 کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جب کئی آپ کو لگے بھوکم پارہ ہے تو آپ کہاں جائیں آپ کیا اپنے میج کے نیچے چھوپیں کہاں پر آپ اپنے آپ کو بچاؤ کریں گے تو اس طرح کی جاگ رکھتا لانے کی ضرورت ہے سر یہاں پر میں چاہوں گے کہ آپ تھوڑی سی جاگ رکھتا ہمارے درشکوں کو بھی دے دیں کہ اگر بھوکم حالکہ ہیدر بھوکم اگر آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلی بات جو ہمارے درشک جو ہمارے بڑے درشک ہیں ان سے ہمیں انرود کرنا چاہوں گا کہ وہ کوئی بھی جو نیرمان کارے کریں یا جاننے کی ضرور کوش کریں کہ وہ کن جگہوں پر کیا جا رہا ہے جیسے کوئی ایسا گراؤنڈ ہے جہاں کو ہم نے پھل کیا ہوا ہے کبھی کسی ہلکی مٹی سے تو وہاں پر چھوٹا بھی بھوکم پائے گا تو ہلنے کی سمبھاؤنا زیادے ہوگی تو اس کے نیرمان کے پہلے اس کے بارے میں ہم جانے کیسا نیرمان ہم کرنے والے ہیں یہ ایک اوسیق چیز ہے نیرمان کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیزوں کو دوسرے کے دورہ سنی ہوئی بات پر بسواش نہ کریں پر مالک جگہوں سے انفارمیشن لیں اور اس کو پھالو کریں تیسری بات جد آپ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ہیدر آباد سے باہر گئے ہوئے ہو اور وہاں بھوکم پایا ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کے لیے کچھ pampleٹ آلی ڈی ایویلیبل ہے اس کو آپ جان لیں جیسے کہ ہم جاتے ہیں تو پہلی بات اور سب سے سادھارن بات ہے کہ کسی بیلڈنگ سے تورنت باہر نکل جائے جد آپ کو جھٹکا محسوس ہو نے لگے تو آپ اس سے باہر نکل جائے جد آپ کسی گاڑی میں ٹیبل کر رہے تو اس کو رکھ کے اس سے باہر نکل جائے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اچھے جیسے یہ ٹیبل ہے کافی نیچے رکھ لیں جس سے بائی چانس کوئی چھت سے کوئی پپڑی یا کوئی چیز گرتی ہے تو آپ کوئی گھائل نہ کر سکے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں ایک بیسک کوشن جو مجھے آرہا ہے کہ گھر میں اگر ہم ہیں اور بھوکم کے جھٹکے لگ رہے تو کیا ہمیں گھر سے باہر نکل جانا چاہیے یا گھر میں ہی کسی پلنگ یا مضبوط چیز ہے اس کا سہارا لینا چاہیے پہلی بات تو یہی ہے جتنا جلدی ہو سکتے جدی آپ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں تو سب سے اچھا ہے لیکن جدی آپ بہومنجلی عمارت میں رہ رہی ہیں تو وہ ترنت سنبھاؤنا نہیں ہے آپ دس میں پھلوڑ پہ رہ رہی ہیں تو آپ باہر نکل 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 ہوگا تو آپ کیسے اس کو بچیں تو پہلہ یہی ہے کہ عمارت ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس پر پروحاؤ کم ہوگا کہ ہلنے سکتا ہے کوئی جہاڑ پھنوس گیر سکتا ہے تو اسے بچنے کے لئے آپ اپنے آپ کو چھپا لیں سر آپ نے اپنے کریئر کے دوران بہت سارے پدو پر کام کیا سب سے چیلنج یا کوئی ایسا کار رہا ہو کوئی ایسا گھٹنا آپ کے جیون میں آیا ہو جو آپ کو آج بھی پربھاویت کرتا ہو اگر وہ ہم سے سانجھا کرنا چاہے جو ریسرچ ہوتا ہے اس میں پرت دن چیلنج ہے اور چیلنج اس لیے ہے جن سے آپ کمٹیٹ کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کام کریں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ سے آگے سوچنے کی اور چھمتا رکھتے ہیں تو پہلی بات جو یہ مانی جاتی ہے کہ انکلیجنس تو بہت ضروری ہوتا ہی ہے سوڈ میں لیکن جو اتھک پریتن ہے اس کا کوئی سبٹیچوڈ سوڈ میں نہیں ہے اور سب دشاؤں میں اور سب کاریوں میں بھی اتنا ہی محتپن ہے لیکن سوڈ کے کارے میں یہ زیادے ہی محتپن ہے تو یہ ایک چیز ہے جو کہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے سوڈ کرنے لوگ ہیں سوڈ میں کارے کرنے والے جو بیدیارتھی ہیں یا ہمارے بھائیجیانک گھن ہیں وہ پورے جیون کال میں اپنا سوڈ کے لیے اپنا سمیں پوری طرح آپ دیکھیں گے سمرپی ترہتے ہیں جو آپ نے پوچھا کوئی پرسنگ ایسا ہو جو کہ ہمیں بہت پریریت کرتی ہو اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب آپ کے کاریوں کو آپ یہ دیکھیں کہ ترنت اس کی جو ہے اپیوگ دکھتا ہے اور اس کا جس کو کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ بیجیان میں دو تین کیسے ہم آپ کے بیجیان اپ لبضیوں کے پر جانتے ہیں اس کے کئی ماب دنڈ ہیں اور ایک ماب دنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیجیان ہے وہ کس پترکہ میں چھپا تو ایک جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے سنسطان کا پانچ سال میں ہی ایک نیچر میں پبلکیشن آیا تو ایسے پترکہ میں چھپنا ایک بہت بڑا مانا جاتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بیجیان کو کتنے لوگوں نے پڑھا اور اس کو سائٹ کیا اس کو بتایا کہ ہاں یہ بہت ہی ہمارے کارے کے لیے اوپی ہوگی ہے جس کو سائٹ ایسے انڈیکس بولتے ہیں لیکن ان سب سے زیادے ایک سب سے بڑا جو ایمپیکٹ ہے اس کو بولتے ہیں کہ ایک ایک ایمپیکٹ ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے تو آپ کے بیجیان کو کیسا جیسے جس نے LED کے بارے میں سوچا ہوگا ہمارے دیش میں ہی نہیں پورے بیسو میں اس کا بات ہوتی ہے 2009 میں ایک ہم لوگوں نے اپنا سود پرکاشت کیا اور ابھی وہ پوری طرح سے پبلش نہیں ہوا آن لائن بھی آیا تھا تب تک بیسو کے کم سے کم 20 25 دیش کی پترکاؤں میں چھپ گیا اور نیوز پیپروں میں چھپ گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد اس کا مہت دیکھتے ہوئے اور یہ تھا کہ ہم لوگوں نے سیٹلائٹ کو اپگرہ کے جو ڈیٹا تھے اس کو لے کر یہ بتایا کہ بھارت کے جو ناردن پارٹ میں بہت زیادے گراؤنڈ وارٹر کا ہم دوہن کر رہے ہیں اور یہ جو دوہن ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا الاسکا میں گلیسیر میلٹ ہو رہی ہے اس سے بھی زیادے ہے تو ایک طرف تو ہم یہ جان رہے ہیں کہ سماجی ایمپیکٹ کی اتنا کوانٹیفائی کر پائے کہ ہم اتنا وارٹر کا اپیوگ کر رہے دوسرا اس کا ایک جو انوائرمنٹل ایمپیکٹ تھا کیونکہ پانی ہم یوز کر رہے تھے اگری کلچر کے لیے اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو ایتنا بڑا پانی تھا تو کیا پانی سمدر میں چلا جاتا ہے جاتا ہے تو سمدر تل کو بڑھائے گا کیا پانی یہ پہ رہ جاتا ہے تو ہمارے مانسون پر 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 آئے گا اور اس کے بعد ہم لوگوں کے سود کو ہمارے پارلیمنٹ میں اور اور نہیں مجھے یہ پرسندہ ہے بات کرتے ہوئے جو حریت کرانتی کے سنسطھاپک تھے سوامی ناثن صاحب نے اس کو اٹھایا کہ اتنی بڑی سمسیا ہے پانی کی اور اس کو ہم لوگوں کو کرنا چاہئے اور آج جو ہے اس کا پرحاو یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے بہت سارے ہم ہمارے سنسطھان نے نہیں دیش کے اور بھی سنسطھاؤں نے اس پر کارے شروع کیا نیا ڈائریکشن ملا تو یہ ایک طرح سے لگا کہ ہمارا سود ہے اس کا بھی اوپیوگ ہے بلکل آپ لوگ بہت اچھا کارے کر رہے ہیں اور کافی میں آپ کو بہت دینا چاہوں گی سر چلتے چلتے بس میں آج کے جو ہماری یوہ پیڑھی ہے ینگ جنیریشن ہے جو اس دشا میں کارے کرنا چاہتی ہے ان کے لئے اگر آپ سندیش دینا چاہیں یوہ پیڑھی تو ہماری بہت ہی جاگ روک ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں جن لوگوں نے ان ٹیکنولوجی کو دیکھ لیا جو ہم لوگ گریجویسر میں جا کے دیکھ پائے تھے آج وہ آن لائن کلاس کرتے ہیں تو ان کی کیوریاسیٹی بہت ہی زیادے ہے اور جو آج کل جو ہمارے پاس جو سوچنائے ہیں جو ہمارے پاس ریسورس ہیں وہ ویب سائٹ کے مادھیم سے پورے بیسو میں بہت زیادے اپلبد ہے یا بہت ہی اب جروری ہو گیا ہے کہ ہم کتنا جانے اور جاننے کے بعد کون کارے سہلی میں لائیں تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں اپنے یوہ پینی سے یہی چاہوں گا کہ جو آج سے دس سال بیس سال پہلے جو جن یوہ کو وہ سب دھائیں نہیں مل پائیں تھی آپ کو ملی ہیں اس کا اچت اپیوگ کریں اور اپنے بھکاس کے ساتھ ہی ساتھ دیش کے بھکاس میں اپنا یوگدان دینے کے لیے اپنے پریتن کو جتنا ادھک ہو سکتا ہے اتنا کریں اور سنجیمیت روپ سے سب سے جو زیادے آج کے کرونا کال میں سکتا ہے سنجیمیت رہ کر کے اپنے سواست کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اپنے پریتنوں کو آگے بڑھاتے رہیں اسی کے ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو یوہ ساتھیوں کو ان لوگوں کو بدھائی بھی دوں گا اور ان کو اپنی صوب کامنائے بھی دوں گا کہ وہ اپنے جیون میں جتنا بھی اچھا کارے کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے پریوار کو اور اپنے دیش کو گھر وانویت کریں سر آپ نے اپنے ویستتم سمیہ میں سمیہ نکالا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جڑے اور کافی ساری چیزیں آپ نے ہم سے شیئر کی اور ہمارے درشکوں کے لیے بہت ساری مہتوپون باتیں بھی آپ نے بتائیں جو ہمیں اپنے زندگی میں اسے اپنانا چاہیے سر آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت بہت دنیواد درشکوں کچھ لوگ اپنے جیون میں اتحاس لکھتے ہیں کچھ لوگ اتحاس پڑتے ہیں لیکن کچھ لوگ اتحاس بناتے ہیں جی ہمارے آج کے جو وشیش اتی تھے ڈاکٹر وی ام تیواری جی یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں آپ سبھی ہمارے ساتھ جڑے اگلے کارکرم میں ہوگی ملاقات تب تک کے لیے آداب حیدراباد آداب حیدراباد